قول اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم فقری لما یکمنون وقالوا اور ان یہود نے کہا قلوبنا غلف ہمارے دل غلاف میں ہے ہمارے دل بند ہے غلاف میں ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ اللہ تعالی نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے فقلی لما یکمنون پس بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں دیکھیں یہود کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا مین عنوان ہے یہود کی اصلاح اور مسلمانوں کے لئے ضروری احکام کہ دیکھیں یہ وہ یہودی ہے یہ کیسے بگڑ گئے اور کیسے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے اللہ کا غضب اترا اللہ ان سے ناراض ہو گئے اور سب سے بڑی وجہ محرومی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خیر سے محروم ہو گئے تو انہی اسباب کا ذکر ہو رہا ہے جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت ملتی تھی یا قرآن نازل ہوتا تھا کوئی بھی حق کی بات سامنے آتی تھی تو یہ مقابلے میں کہتے تھے کہ ہمارا دل غلاف میں قلوبنا غلف ہمارے دل پیک ہے غلاف میں ہم حق پر ہیں اور ہمیں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں تمہاری باتوں کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا یہ بات ہوتا ہے ایک ان کی یہ خرابی تھی حالانکہ آگے آ رہا ہے پیچھے پڑ چکا بہت اچھی طریقے سے پہچانا کہ یہ اللہ کے نبی ہے نبی آخر الزمان ہے ملک قرآن کریم نے دو مقام پر ذکر کیا ہے کہ یعرفونہو کما یعرفونہ ابناءہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یہ عجیب اللہ تعالی جو مثال قرآن کریم میں دیتے ہیں دیکھو اللہ تو ہمارے نفسیات کی ترجمانی فرماتے ہیں اولاد ایک ایسی چیز ہے نا کہ پہچاننے میں غلطی نہیں ہوتی مناسبت پیدا ہو جائے دیکھنے کے بعد پھر غلطی نہیں ہوتی فرمایے ایسا پہچانتے ہیں جس اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق ایسی نشانیاں لکھی تھی اور وہ نشانیاں ان کے علماء کو اس طرح ان کے جو مڑھلک کا طرق تایاد تھی کہ ان نشانیوں کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہود کے دس بڑے علماء تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دس علماء مان لے اعتراف کر لے پوری دنیا کے اندر کوئی بھی یہودی نہ بجھے سب مسلمان ہوئے صرف حضرت عبداللہ علیہ وسلم مسلمان ہوئے باقی مسلمان نہیں ہوئے تو یہ کیا بات کرتے تھے وَقَالُوا جب ان کو سمجھایا جاتا تھا ان کو بتایا جاتا تھا قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ان کے سوال کے جواب میں ہوتا رہا ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے تو مشرقینی مکہ ان کے پاس جاتے تھے ان سے سوالات لہتے تھے مناب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے ان کے جواب میں قرآن کریم کا حصہ نازل ہوتا تھا لیکن نہیں مانے اس وقت نہیں مانے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ من عورت شیف لے آئے بہت ساری چیزیں انہوں نے دیکھی لیکن نہیں مانے تو ایک خرابی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر اٹھاسی میں اس کا ذکر ہے جب ان کو سمجھایا جاتا تھا ان کو بتایا جاتا تھا تو میں تو سب کچھ معلوم ہے کیوں نہیں مانتے کہتے تھے ہمارے دل غلاف میں ہیں ہمارے دل بند ہیں پیک ہیں غلاف میں ہیں تمہاری باتوں کا جتنا بھی تم بولو تمہاری باتوں کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اللہ فرماتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے میں وجہ یہ نہیں ہے بل لعنہم اللہ من کفرهم بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کا لفظ کس کو کہتے ہیں لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری اللہ نے لعنت کر دی فلاں پر اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا محرومی یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کوئی نعمت اللہ تعالیٰ دے اور اس نعمت کی ناقدری ہو جائے انسان محروم ہو جائے خیر سے محروم ہو جائے پھر خیر سامنے سے گزرتا ہے آکے مجلس ہوتے لیکن وہ خیر سے محروم ہوتے ہیں قبولیت کی توفیق نہیں ملتی ہے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرهم بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے فَقَلِي لَمَّا يُؤْمِنُونَا پس بہت کم بہت تھوڑا وہ ایمان لاتے ہیں یہ یہودی ہے نا آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں اب تو یہ ایسے ہو گئے ان کے دو پلیٹ فارم ہیں دنیا میں ایک ان کا مذہبی پلیٹ فارم ہے ایک ان کا سیاسی پلیٹ فارم ہے مذہبی پلیٹ فارم پر یہ کسی کو قبول نہیں کرتے کوئی یہودی بنے ان کا کہ میں یہودیت اختیار کرتا ہوں یہودی بننا چاہتا ہوں مجھے قبول جیسے ہمارے ہاں ہیں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں جو بھی اسلام قبول کرے دروازے کل ہیں بلکہ حق دین ادعوت دی جاتی ہے لیکن ان کے ہاں یہ نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ مذہبی پلیٹ فارم سے ہم کسی کو قبول نہیں کریں گے اس لئے دن بہ دن بھڑتے جائے گے ختم ہوتے جائے گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر ان کا دنیا سے بلکل خاتمہ ہو جائے گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کو قتل کریں گے تو پتھر بھی ان کو پناہ نہیں دے گا پتھر بھی ان کو جہاں چھپیں گے پتھر آواز جائے گا اے عیسیٰ دیکھو یہ میرے پیچھے اوڈی چھپیں چن چن کے ان کو قتل کریں اور دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ان کا خاتمہ ہو جائے گا ان کی عروج کی آخری صورت دجال ہے کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہوا ہے بس ان کے زوال کے بعد دجال ہے سے پھیلے گا دنیا کے اندر ساتھی کبھی کبھی ہمارے ہاں بڑا لگے ہیں لوگ کہتے ہیں دنیا میں کہ ہمارے معاشی حالت بہتر ہو جائے ایسا حکمران آ جائے ہمارے معاشی حالت بہتر ہیں ہمارے معاشی حالت بہتر ہیں ہم خائن ہیں انسان خائن ہو کبھی اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی اگر میں خیانت شروع کر دوں ادھر اس سے مقدس چیٹ کوئی نہیں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح یہ ممبر مہراب اگر انسان کے اندر خیانت آ جائے اس کی زندگی میں برکت چاہے کتنی بھی میٹی میٹی باتیں کریں کتنی بھی اچھی گفتگو کریں قرآن لے کے گفتگو کریں اور اچھے اچھے گفتگو لیکن اس سے فرق نہیں پڑا خیانت اللہ تعالی ہمارے دلوں کے لئے فیصلے ہوتے ہیں آپ کے عمال پر ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلے لوگ کہتے ہیں اگر کوئی ایسا حاکم آ جائے معاشی حالت بہتر ہے بھائی ہم خائن ہیں معاشی حالت بہتر ہے افغانستان کل آزاد ہوا ہے اساسیں ان کے منجمد ہیں دنیا نے ابھی تک تسلیم نہیں کی وہ دن با دن آگے بڑھویں رشوت لینے کا تصور نہیں آپ کے بھیک مانگنے کا یہ دیکھیں اسلام میں کہا ہے اسلام میں یہ پیشور آدمی کو بد دو جو راستوں میں کھڑے ہو کے مانگتے ہیں دین کے نام پر مانگتے ہو یا دنیا کے نام پر اپنی ضرورت کیلئے آپ کی دکان پر آتے ہیں مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہو کے مانگتے ہیں چوراہوں میں مانگتے ہیں یہ جو بھی اسلام میں سختی سے منع کی ہے پیشور مانگنے کو پیشمت بناو پیشمت بناو مانگنے کو اب ہمارے ہاتھیں کو یادتے ہیں افغانستان میں اتنا مانگنے انہوں نے اتنی پابندی لگا دی ایک بندر اُڑھ پر مانگنے والے نہیں ملے گا چالیس لاک نشہ کرنے والے لوگ بتا ہے ایک نشہ کرنے والے نہیں ان کا علاج کی ہے یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے یہ جو روڑوں پہ پھر رہے ہیں یہ قوم کا سرمایہ ہے یہ کسی کی اولاد ہے کسی کے بچے ہوں گے کسی کے شوہر ہوں گے کسی کا بھائی ہوگا یہ پھر کوئی پوچھنے والے نہیں دن بدل نشہ اتنا عام ہو رہے ہیں اب تو تعلیمی اداروں کے اندر داخل ہو گئے ہیں اندر تعلیمی ادارے لپیٹ میں آگئے ہیں نشے ہو رہے ہیں ترہ ترہ کے اندر تعلیمی تو دیکھیں جی یہ ہمارے ہمارے حکمرانی چیزوں میں پڑھ اور سرپرستی ہو رہے ہیں اداروں کی طرف سے ملک کیا ترقی کرے گا یہ چیز سب سے معاشی نہیں ہے یہ جو ہماری سوچیں نا کہ اگر ہمارے معاشی حالات بہتر ہو گئے ہم بہت آگے نکل جائیں گے تو یہ تو پھر سب سے زیادہ دجال کے دور میں ہوگا دجال پیسہ ہی ایسا پھیلائے گا آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ لو دجال کے دور میں معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے کیونکہ ہم دجال کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے وہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے فرمایا ایک آدمی دجال کے پاس جائے گا اپنے مفات کیلئے لوگ کہیں گے بھائی دجال ہے بڑا فتنہ ہے کہاں جا رہے ہو کہنے لگا میرا کیا تعلق ہے فتنہ سے بھائی میرا تعلق ہے میں تو سب اپنے دنیا کے مفات کیلئے جا رہا ہوں دنیا حاصل کیلئے مسلمان ہو کر جائے گا کافر بن کر آئے گا حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو یہ معاشی حائل اگر ہمارے اوپر ٹڈے برسنے شروع ہو جائے نا سونے کے سونے کے ٹڈے ہمارے اس پورے ملک کے اوپر برسنے شروع ہو جائے کبھی ہمارے آلات بہتر نہیں ہوا ہم خائن ہیں ہم کو نعمت سنبھالنے کا موقع نہیں آتا ہے نعمت سمجھنے اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ نہیں آتا ہے تو یہ حل نہیں ہے حل یہ اللہ کی طرف آنے حل یہ خیانت چھوڑو امانت دار بنو برکت دینے والے اللہ ہے مسئلے حل ہو جاتے ہیں یہ چیز ہے آیت نمبر اٹھاسی میں کیا فرمایا فرمایا انہوں کو جب سمجھایا جاتا تھا کہتے تھے ہمارے دل غلاف میں ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دل پہ کے تمہاری باتوں کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اللہ فرماتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے یہ محروم ہو گئے لعنت سے مراد مطلب یہ خیر سے محروم ہو گئے فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَا فَسْ بَهُوتْ كَمُوا اِمَانَ لَائِنگِ